اچھا ہمیں اپنے کورس میں گیٹنگ سٹارٹڈ کرنے کے لیے ایسٹی ایمیل سیکھنا شروع کرنے ہی اور ایسٹی ایمیل سیکھنے کے لیے جن ٹولز کی آپ کو ضرورت ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم اپنے سسٹم میں انسٹالل کر لینا ہے یہ آپ کو اگر کوئی آپ اور براؤزر یوز کر رہے ہیں تو کروم میں آجیں زیادہ اچھا ہے کیونکہ ساری چیزیں ہم کروم پہ یوز کر رہے ہوں گے گوگل کروم آپ ڈانلوڈ کر کریں جسٹ انسٹالل کر لیں گے ونڈو کے اندر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جا گیا آپ نے لکھنا ہے وی ایس کورڈ وی ایس کورڈ وی ایس کورڈ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر ڈانلوڈ کا بٹن لکھا ہوئے اس کے اوپر کلک کر دیں گے وی ایس کورڈ لکھیں گے گوگل کروم کے اندر گوگل کی سرچ بار میں تو ڈانلوڈ کا بٹن لکھا ہوگا وہاں پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایک سکرین اوپن ہوگی جو کہ میرے پاس سلولی ہو رہی ہے انٹرینٹ سلو ہے یہ ایک ایسا سوفٹوئر ہے جس کے اندر ہم کوڈ کر سکتے ہیں مطلب ہمیں کوئی ایسا سوفٹوئر ہم دیکھو سوفٹوئر بنانا چاہتے ہیں لیکن ان سوفٹوئر بنانے کے لیے بھی ہمیں کسی سوفٹوئر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو سوفٹوئر ہم یوز کریں گے اس کو ہم ویل سٹوڈیو کوڈ بول رہے ہیں ہم ایس ٹی ایم ایل لکھنے کے لیے ویل سٹوڈیو کوڈ کا استعمال کریں گے اب جب یہاں پہ آئیں گے آپ کے پاس جو ہے وہ منٹیپل اوپشنز نظر آ رہے ہیں ونڈو لینکس اور اس کے بعد میک او ایس میں میک او ایس پہ ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا آپ لوگ ونڈو پہ ہوں گے تو آپ اس پہ کلک کریں گے کوئی لینکس پہ ہوگا تو وہ ان میں سے کلک کر کے جیسے ہی دونلوڈ کریں گے تو آپ کو ایک زی فائل مل جائے گی اور اس کے بعد آپ نیکس 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 کر کے اس کو جس انسٹال کر سکتے ہیں وہ آپ کے سسٹم کے اندر انسٹال ہو جائے گا ویل سٹوڈیو کوڈ تو ویل سٹوڈیو کوڈ ہمیں دونلوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے ملی اپنے سسٹم کے اندر جو اس ونڈو کی آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا میں اس کو ڈونلوڈ تو کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو انسٹال نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس میک ہو ایسا ہے آپ لوگ ونڈو اس پہ ہوں گے اب اس پہ جب کلک کریں گے تو یہ ڈونلوڈن شروع کر دے گا اگر یہ نہیں کرتا تو یہاں پہ ڈریکڈ ڈونلوڈ لنکس کا بھی بٹن مجود ہے اس سے بھی آپ ڈونلوڈن کا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میرے پاس ڈونلوڈنگ سٹارٹ ہوگی ہے تو میں اس کو بند کر دوں گا کیونکہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس ڈونلوڈنگ کو کمپلیٹ کرنے تھے پھر جب یہ انسٹال ہو جائے گا ڈونلوڈ ہو جائے گا پھر آپ ڈبل کلک کر کے وہ انسٹالر کا پاپ اپ آ جائے گا وہاں سے نیکس 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 کر کے اس کو انسٹالر کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے سسٹم کے اندر آنا ہے جب یہ انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے C ڈرائیو یا E ڈرائیو یا F ڈرائیو اس طرح کی آپ کے پاس ڈیفرنٹ پارٹیشنز ہوتی ہیں ونڈو کے اندر آپ نے کسی ایک پارٹیشنز پہ کلک کر لینا ہے جیسے میں نے یہاں پہ کلک کر لیا ہے تھوڑا سا view ڈیفرنٹ ہے بڈ موسٹ آز دی کنسیپٹ سیم پارٹیشن پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے ایک فولڈر بنانا ہے ایک منٹ میں یہاں سے اس کو ذرا اس طرح جو ہے یہ میرے پاس ایک سیکنڈ میرے خیال سے اس کی ریزوریشن بھی بہت کام ہے جس کی وجہ سے نظر نہیں آرہا ابھی جب میں اوپن کروں گا تو زوم کر دوں گا آپ کو نظر آ جائے گا تھوڑا سا حراب ہوگا اچھا خیر ابھی ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی اس ڈرائیب کے اندر آکے فولڈر کریٹ کرنا ہے صحیح ہے تو فولڈر کریٹ کرنا کیسے ہے رائٹ کلک کرتے ہیں تو نیو فولڈر ہمارے پاس آ جاتا ہے میں اس کا نام ڈبلی ایم اے ویب این مبائل اپلیکیشن بی zero seven رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اچھا یہ جب میرے پاس فولڈر بن جائے گا اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کے اندر جاؤں گا ایک اور فولڈر بنانا ہے مجھے that is called html اور اس کے اندر مجھے ایک اور فولڈر بنانا ہے that is called class zero one تو جب بھی ہم دوبارہ آپ لوگ بھی پریکٹس کریں گے یا میں بھی کام کروں گا تو ہم ایک نیا فولڈر always بنائیں گے ڈرائیب کے اندر صحیح ہے اچھا یہ فولڈر بنانے کے بعد ہم اس فولڈر کے اندر جائیں گے تو آپ لوگ کے پاس ونڈو پہ ایک ٹاپ بار آ رہی ہوتی ہے سرچ بار جہاں پہ آپ کا پات نظر آ رہا ہوتا ہے اس پہ ہٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹرمینل اوپن ہو جاتا ہے تو مجھے وہ ٹرمینل آٹومیٹکلی یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو میں اس پہ ڈرائگ کر کے ڈالتا ہوں تو یہ میرے پاس اس طرح کی ایک سکرین نظر آ جاتی ہے صحیح ہے اس ٹرمینل کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ cod space dot لکھنا ہے cod space dot یہ کیا کام کرے گا یہ آپ کے سسٹم کے اندر vs code جو آپ نے انسٹال کیا ہے اس کو اس طرح سے اوپن کر دے گا آپ کے اس فولڈر میں جو ہم نے ابھی create کیا ہے just like class 01 اچھا وہ create کرنے کے بعد ہم ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جس فولڈر میں ہمیں کام کرنا ہے وہاں پہ ٹرمینل اوپن کرنا ہے میں اس کو یہاں پہ لیٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ میری سکرین جو ہے وہ میک والی ہے میں آپ کو ونڈو کی اوپر ابھی دوبارہ سے اس کو کر کے دکھاتا ہوں یہ سسٹم ہون کر لیتے ہیں اچھا وہ ٹرمینل اوپن کریں گے تو اس کے بعد ہمارا گول یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایسے vs code اوپن ہو جائے گا ہمارے سامنے اور جب وہ vs code ہمارے سامنے اوپن ہوگا تو اس میں ہمیں فردر یعنی کے کام کرنا ہے اتنی confusion کسی کو ہو کہ vs code ہمیں ملی اوپن کرنا ہے ونڈو کے اوپن اچھا یہ vs code اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک نیو فائل کر کے بٹن رکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے ایک فائل بنانی ہے اس کا نام رکھنا ہے index.html اچھا اتنا کام رکھنا ہے ابھی میں اس کو explain کروں گا یہ فائل ہم نے کیوں بنائی ہے اور یہ چلے گی کیسے یہ run کیسے ہوگی اگر ہم یہاں سے کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس فائل جو ہم نے فولٹر کریٹ کیا ہوگا اس کے اندر بھی بن جائے گی کریٹ ہو جائے گی اچھا اس کی extension ہم نے یہ .html یہ کیا کام کر رہی ہے ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے لیکن ابھی کے لئے ہم نے کیا کیا ہے ایک html کا فولٹر بنا لیا ہے اپنے سسٹم کے اندر اور اس کے اندر ہم نے class01 کر کے ایک فولٹر کریٹ کی ہے اور اس class01 کے اندر ہم نے ایک html کی فائل index.html کر کے کریٹ کی ہے کتنی سمجھ آگئی سب کو اچھا اب یہ فائل کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس سسٹم میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ڈیفرنٹ اکسٹینشنز ہم یوز کرتے ہیں فائلز اگر مجھے کوئی پکچر ٹیک کرنی ہے تو اس کی جو اکسٹینشن ہوتی ہے وہ .png .jpg کیونکہ وہ پکچر کا فارمٹ ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے اوپن کر سکتے ہیں اس کی اسٹینشن لیے رہے گی اسی طرح word فائل ہے .word اس کا اکسٹینشن ہوتی ہے اگر excel فائل ہے اس کی اپنی اسٹینشن ہوتی ہے اس طرح کوئی بھی ڈیفرنٹ فائل ہوتی ہے سسٹم کے اندر ہر فائل کی اپنی اسٹینشن ہوتی ہے ہم جو ڈی ایم ایل کی سٹیکچرل لینگویج پڑھ رہے ہیں اس کی اپنی اسٹینشن لینگویج ہے جس کو ہم .html بول رہے ہیں اگر ہم کوئی ڈیفرنٹ اور ڈیفرنٹ لینگویج پڑھیں گے ان کی جو اکسٹینشن ہوں گی فائل کی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی یہ ایک ڈیفرنٹ اکسٹینشن کیوں ہوتی ہے کیونکہ کمپیوٹر کو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ باری اکسٹینشن ہوگی تو مجھے اس کو اس طرح سے چلانا ہے اگر اکسٹینشن ڈاٹ ہٹی ایمل ہوگی تو مجھے اس کو اس طرح سے رین کرنا ہے اگر اکسٹینشن ڈاٹ آآ مائی ایمل ہوگی اس کو مجھے اس طرح سے چلانا ہے اگر سٹینشن ڈاٹ ڈ invest اگر جو ان extension کو اپن کرتے ہیں صحیح ہے تو اب جو ہم نے .html extension بنائی ہے یہ اس لیے بنائی ہے کہ کیونکہ ہم HTML سیکھنا چاہتے ہیں ہم ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ بنانے کے لیے سب سے پہلا جو ٹول ہمارے کام آتا ہے that is called HTML HTML بنانے کے لیے ہمیں یہ باری extensions کا استعمال کرنا پڑتا ہے صحیح ہے اچھا اب یہ HTML کی extension یہاں پہ بن گئی ہے اب اس کے اندر ہم کچھ ایسی چیزیں لکھیں گے جس کو ہم کل set of instructions بول رہے تھے جب ہمیں کمیوٹر سے بات چیت کرنی ہے تو ہمیں کچھ اس سے communicate کرنے کے لیے اس کی زبان کے اندر کچھ instructions لکھنی ہے تاکہ وہ اس کے accordingly ہمیں act کر سکے اس کے accordingly ہمیں respond کر سکے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا index.html بنانے کے بعد اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں لکھنی ہیں جس سے یہ respond کرے ہمیں جس سے ایک کام کریں ہمارا تو پہلی جو چیز ہم اس کے اندر لکھیں گے وہ simple hello world لکھیں گے یہ میں نے ایک text لکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ hello world مطلب آپ کو کوئی بھی string لکھ سکتے ہیں تو میں نے simply اس کو hello world کر کے type کر دی ہے تو وہ مجھے اس طرح سے نظر آ رہا ہے اب اس کی یہ جو میں نے index.html فائل بنائی ہے اور اس میں ایک text لکھا ہے اس کی یہ جو situation ہے جو مجھے vs code میں نظر آ رہی ہے vs code کے اندر میں set of instructions دے سکتا ہوں میں نے یہاں پہ platform use کر رہا ہوں اس میں مجھے code نظر آ رہا ہے جہاں پہ میں اس کو instructions دوں گا جیسے میں نے hello world لکھا یہ اس کی output کی situation نہیں ہے یہ اس وقت اس کی output کی situation نہیں ہے یہ just code لکھنے والی place ہے اب اس کی output مجھے دیکھنی ہے تو میں یہاں پہ اس کی اوپر right click کروں گا اور اس کو میں اس فائل کے اوپر right click کر کے open with explorer کروں گا آپ right click پہ click کریں گے تو open with explorer آ جائے گے تو آپ کے پاس یہ window open ہوگی اب یہ فائل جو ہم نے create کی تھی یہ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر میں right click کر کے open with google chrome کروں گا اب جیسے میں نے اس کو open کیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ مجھے جو چیز میں نے وہاں پہ لکھی تھی وہ hello world chrome میں بھی نظر آ رہی ہے بات سمجھا رہی ہے تو ابھی تک ہم نے کیا کام کیے ہم نے ہم نے سکھا کہ HTML پڑھنے کے لیے HTML ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ہم ویب سائٹس بنانا چاہتے ہیں ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں کہ جس کی مدد سے ہم لوگوں کو اپنی information convey کر سکتے ہیں جہاں لوگ ہماری ویب سائٹ پہ آکے ہمارے بارے میں information gain کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں یہی way of communication difference تھے لوگ telephones کے ذریعے لوگوں کو اپنی information convey کرتے تھے پھر news papers کے تھو information ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچتی تھی لیکن وہ جو communication ہے television phone newspaper اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو different mediums ہیں وہ ساری news کے جو mediums ہیں وہ اتنے زیادہ vast نہیں ہیں جس میں ہم اپنی بار لوگوں تک quickly پہنچا سکیں اور زیادہ multiple لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں even ایک country سے دوسرے country میں بھی پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں تو اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ digital information ہے یعنی کہ ہم اسی news paper کو اسی information کو جو ہم television پہ دکھانا چاہتے ہیں یا phone میں دکھانا دینا چاہتے ہیں radio پہ دینا چاہتے ہیں اس information کو یا ہم newspaper پہ چھبانا چاہتے ہیں اسی information کو digitally website کے through لوگوں کو دکھائیں گے وہ information جب لوگ دیکھیں گے تو اس سے بہت ساری information ان کو ملے گی like اگر مجھے اپنے بارے میں بتانا ہے کسی کو یا اپنی company کے بارے میں بتانا ہے اپنی website کے بطلقہ اپنی information لوگوں تک پہنچانی ہے تو best طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو news paper میں بھی ڈال سکتا ہوں میں اس کو radio میں بھی ڈال سکتا ہوں میں اس کو different mean of communication میں ڈال سکتا ہوں لیکن وہ وہ way نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کو دیکھ سکیں تو website ایک ایسا way of communication ہے جس کے تھوڑ انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا آپس میں connected ہے صحیح ہے اور اس ساری دنیا کو اگر میں اپنی information convey کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لئے website بناتا ہوں تو website بنانے کے لئے جس مجھے سب سے basic چیز چاہیے وہ html ہے مجھے html کو سیکھنے ہے میں html کے اندر code لکھوں گا یا set of instructions لکھوں گا جس کی مدد سے ہم websites بنا سکتے ہیں اچھا یہ جو میں communication لکھوں گا اس کے اندر یہ کیسے چلیں گی اس کے اوپر ہم آتے ہیں ابھی کیسے کر رہی ہے لیکن اس کی output اگر میں دکھانا چاہوں تو یہ اس کی جب ہم اس کو complete کر لیں گے تو اس کی شکل ہمارے پاس کیسی آئے گی ایسے ہمارے پاس اس کی شکل آ جائے گی کہ لوگوں کو ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اپنی services کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر کسی نے ہمارے بارے میں کوئی چیز بھی information لے رہی ہیں وہ ہماری website سے جا گے ہمارے بارے میں understanding لے سکتا ہے یہ چیز ہم build کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اپنی website create کر سکیں جو چیزیں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کسی business کے بارے میں کسی دوسرے business کو بتانا چاہتے ہیں یا promote کرنا چاہتے ہیں کسی کے شاوپ ہے اس کو آپ promote کرنا چاہتے ہیں زیادہ sale لے کے آنا چاہتے ہو لوگوں کو پتا لگے کہ یہ بھی کوئی brand exist کرتا ہے یہ بھی کوئی چیز exist کرتی ہے تو اس کو اپنی website بنانے پڑتی ہے وہ website بنانے کے لیے ہمیں جو basic keys require ہے جو basic tool require ہے جس میں ہم code لکھ رہے ہوں گے that is called html اور html میں code کرنے کے لیے آپ کو required ہے کہ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں maybe abc. dot کے پاس جو extension آئے گی اس کو آپ نے html رکھنا ضروری ہے جیسے میں نے abc.html رکھا maybe آپ contact.html رکھ سکتے ہیں maybe about.html رکھ سکتے ہیں کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن end پہ dot html extension لگانا ضروری ہے اگر آپ dot html extension لگائیں گے پھر آپ کو بات سامنے میں آئے گی پھر آپ اس سے جو ہے وہ فائدہ پھر آپ اس سے فائدہ contain کر سکتے ہیں اگر یہ dot html نہیں ہوگی تو یہ چیز براوزر میں open نہیں ہوگی اس کی output نظر نہیں آئے گی جیسے dot png ہے اس نے photo explorer میں open ہونا ہے یا dot phd اس نے photoshop میں open ہونا ہے ہر فائل کا ایک extension ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا ٹول ہوتا ہے جس میں اس نے open ہونا ہوتا ہے اگر ہمیں ویب سائٹ کو براوزر میں چلانا ہے ویب سائٹ جہاں بھی ہم output دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے جو software use ہوتا ہے اس کو ہم براوزر بولتے ہیں صحیح ہے ایسے chrome browser ہے ایسے internet explorer کا browser ہے ایسے بہت سارے different browsers ہیں وہ browsers use ہوتے ہیں ویب سائٹ کو show کرنے کے لئے یا ویب سائٹ جہاں سے لوگ informations دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے اب اگر آپ بھی اپنی ویب سائٹ بنا کے براوزر میں کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ اس کی extension کو dot html رکھا جائیں یہ dot html کا کیا مطلب ہے hypertext markup language hypertext markup language یہ dot html رکھیں گے تو آپ کی output browser میں ایسے ویب سائٹ نظر آئے گا اگر یہ html نہیں رکھیں گے تو آپ کی output browser میں ایسے ویب سائٹ نظر نہیں آئے گا میرے بات سمجھا رہی ہے آپ کو اس extension کی سمجھ آگئے نہ کیا ہے بہت ساری دوسری بھی ہوتی ہیں لائک اگر میں آپ کو می بھی یہ کوئی image ہے اس کو میں یہاں سے save as میں نے اس کو save کیا ہے اور اس کی extension آ رہی ہے download dot jpg jpeg یہ image کی extension ہے جب میں اس کو open کروں گا تو اس کو یہ نہیں feel ہوگا یہ کوئی ویب سائٹ ہے اس کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ پکچر ہے کیونکہ پکچر کی specific extensions ہوتی ہیں dot png dot jpg dot jpeg یہ ساری extension images کی ہوتی ہیں dot svg یہ سب images کے لئے use ہوتا ہے اسی طرح اگر میں ورڈ فائل download کروں گا اسی طرح اگر میں پی ڈی اف فائل download کروں گا اس کی جو extension ہوگی وہ dot pdf ہوگی اگر اسی طرح میں کوئی word excel فائل open کروں گا اس کی extension dot excel فائل ہوگی بات سمجھ رہے ہو؟ تو ہر software کی ایک اپنی extension ہوتی ہے اسی طرح اگر مجھے کوئی design بنانا ہے تو اس کی ایک اپنی extension ہوتی ہے dot psd جس کو ہم photoshop میں open کر سکتے ہیں note pad کی اپنی extension ہوتی ہے اسی طرح اگر مجھے کوئی text file بنانا نہیں ہے اس کی اپنی extension ہوتی ہے ہمیں کوئی note save کرنے ہیں وہ پی ڈی ایم میں save ہوتی ہیں ان کی dot pdf extension ہوتی ہے ہر ایک چیز کی کمیوٹر کی دنیا میں file system میں اپنی file کی extension ہوتی ہے ہم چونکہ html پڑھ رہے ہیں اس لئے ہماری ساری فائلوں کی extension dot html ہو گئی صحیح ہے؟ so html شو کر رہی ہے کہ یہ اس کی اندر ہم html کو define کریں گے اچھا اب یہ define کریں گے کیسے؟ ابھی تو میں نے just hello world لکھ دی ہے اور یہ چیزیں ہماری سکرین کی اوپر اس کا answer print ہو رہا ہے اچھا اب اس کی output contain کرنے کے لئے ہمیں سکرین کی اوپر کیا کرنا پڑے گا؟ کہ rather than کہ ہم hello world directly لکھیں ہمیں یہ html کی جو mark up language ہے یہ ہمیں کچھ instructions دے دی ہے کہ آپ لوگوں نے ویب سائٹ بناتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے یہ instructions کیوں دیں ہیں different؟ کیونکہ دیکھو ہم information newspaper کے ساتھ بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن newspaper میں information اگر لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہمیں possible problems کیا ہیں؟ کون بتائے گا کہ اگر میں اپنے بارے میں یا اپنی company کے بارے میں پورے فیصل آباد کو بتانا چاہتا ہوں اور اگر میں news papers میں بتاتا ہوں تو مجھے کیا possible problems ہوں گے؟ کیا possible problems لگ رہے ہیں آپ کو؟ one of the expenses بھی ہو سکتے ہیں کہ میری cost آئے گی newspaper میں اس کو چھپوانے میں اور outreach کے سب کے پاس نہیں جائے گا limited لوگوں کے پاس جائے گا جو لوگ newspaper پڑھتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد نیوز paper خراب ہو جائے گا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اور کوئی اور مزے کی بات کے اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ملے لگا اس میں ویڈیو نہیں لگا سکتے اپنے آپ کو express کرنے کی capability نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر limitation طریقہ ہے کہ وہ paper ہے paper پہ ہم maximum ایک یا دو طرح کی information کو define کر سکتے ہیں جیسے ابھی اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے آپ کے سامنے جس کے اندر میں اپنے آپ کو express کر پا رہا ہوں اپنے offices کو express پا کر پا رہا ہوں client یا لوگ جو اس کو دیکھیں کہ وہ اس سے impress ہو سکتے ہیں وہ اس چیز کو feel کر پا رہے ہیں یہ feeling جو ہے نا وہ ہمارے پاس newspaper میں نہیں آئے اس پہ میں click کر رہا ہوں انٹریکٹیوٹی آ رہی ہے feel آ رہی ہے یہاں سے different چیزیں animate ہو رہی ہیں یہ چیزیں میں newspaper کے through آپ کے mind میں نہیں ڈال سکتا یہ look and feel یہ چیزیں ہم newspaper کے اندر نہیں ڈال سکتے اور ایک اور جو major problem ہو سکتی ہے newspaper کے اندر وہ یہ کہ newspaper میں سب لوگوں کی باتیں اب وہ ہمارے بارے میں کتنی related let's suppose کوئی person medical کی بھی اس میں باتیں ہو رہی ہیں different store کی بھی باتیں ہو رہی ہیں politics کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر ہماری باتیں بھی ہو رہی ہیں تو لوگ relate نہیں کر پائیں گے ہمارے ساتھ صحیح ہے کہ یہ کچھ software house ہے software company ہے یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور ہم اپنا ایک limited information وہاں بھی display کر سکتے ہیں اور number two جو main problem ہے ہم ہر طرح سے اپنی بات کو express نہیں کر سکتے ہیں like animations کے ساتھ express نہیں کر سکتے ہیں ویڈیوز کے ساتھ express نہیں کر سکتے ہیں different colors نہیں دکھا سکتے ہیں وہی black and white میں newspaper تو ہوگا ایسے ہی ہے نا تو جتنے بھی means of communications ہیں جو ابھی چل رہے ہیں ان سے یہ problems ہیں ھٹی ایمل نے بولا کہ اگر میں آپ کو صرف نیوز پیپر کی طرح information لکھنے کا طریقہ دوں like آپ نے میں بھی اپنا نام لکھ دیا ایسے پھر آپ کیا services دیتے ہو آپ نے services لکھ دیں آپ نے location define کر دی سب ایسے ہی کرتے جا رہے ہو صحیح تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس وہی capability ہوگی جتنے نیوز پیپر میں ہیں بھل آپ کو بھی اتنے ہی feeling آئیں گی اگر میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ اتنے ایک ہی line میں چیزیں آ رہی ہیں اتنے ہی feeling آ رہی ہیں جتنے کے نیوز پیپر میں ہیں کوئی extra express کرنے کا way نہیں آپ کو مل رہا تو اس لئے انہوں نے بولا کہ ہم simply اپنی html فائل کے اندر اگر آپ لوگوں کو باتیں بتانا چاہتے ہو تو just باتیں بتانا مقصد نہیں ہے اس کو way of representation define کرنا کہ کسی word کو بڑا دکھانا ہے کسی word کو چھوٹا دکھانا ہے کسی word پر animation لگانی ہے کسی picture کو rotate کرنا ہے کسی کے اوپر color define کرنے ہے کسی کے اوپر ویڈیو لگانی ہے کسی پر image لگانی ہے کسی پر animation لگانی ہے آپ کے پاس بات بتانے کے بہت سارے طریقے ہونے چاہیں کیا بات سمجھ میں آئی اس نے بولا کہ دیکھو اگر میں آپ کو صرف ایک static طریقہ دونا بات بتانے کا تو وہ مزا نہیں آئے گا وہ تو بہت سارے دیکھو اگر ہم باتیں بتانے والی جو ویبسٹ کا main communication ہے نا اس کے اندر جو سب سے اس کا main theme ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں اس وجہ سے ہم ویبسٹ بناتے ہیں دیکھو یونیورسٹی اپنی ویبسٹ کیوں بناتی ہے وہ یونیورسٹی کے بارے میں لوگوں کو بتا سکے ہوسپیٹل اپنی ویبسٹ کیوں بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں برینڈ just like آؤٹفیٹر ہے یا کوئی بھی ڈیفرنٹ برینڈز ہے کپڑوں کے جوتوں کے سربسٹیل بارنا یہ اپنی ویبسٹ کیوں بناتے ہیں تاکہ یہ اپنی پرڈکٹ اپنے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں اب زیادہ لوگ ان کے برینڈ کے بارے میں جانیں اور زیادہ چیزیں پرچیز کریں اور زیادہ وائدہ وہ لوگ گینہ کر سکیں اس وجہ سے ہم ویبسٹ بناتے ہیں نا تو سب سے core benefit جو ہے نا ویبسٹ بنانے کا اپنے بارے میں لوگوں کو بتانے کی وجہ سے ہم ویبسٹ بناتے ہیں اب html یہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو سمپل ٹیکس لکھنے کا طریقہ دے دوں جس طرح کہ آپ word فائل میں بھی لکھتے ہو جس طرح کہ آپ excel فائل میں بھی لکھتے ہو یا text فائل میں بھی لکھتے ہو آپ اپنی باتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ صرف بات بتانا مقصد نہیں ہے بات کو اچھا پریزنٹ کرنا مقصد ہے دیکھو میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں اور اپنے بارے میں اچھا پریزنٹ کروں تو فرق آئے گا نا آئے گا نا فرق image میں اور difference بنے گا نا دونوں میں ایک آپ کو جس میں بتا دوں کہ ہی آپ کو explain کروں کہ کیوں ہے اور اچھی طرح explain کروں اور آپ اس چیز سے relate بھی کر پائیں کہ ہاں یہ بات جو ہو رہی ہے وہ اچھی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم stml کو بناتے ہیں اور اس وجہ سے اس کو utilize کرتے ہیں اس لئے وہ یہ کہتا ہے کہ simple text لکھنے سے بات نہیں بنے کہ میں آپ کو ایک ایسی representation کا طریقہ دوں گا جس سے آپ اپنی باتیں لوگوں میں بڑی خوبصورتی سے بڑی بیوٹی سے چھوٹے بڑے چیزوں سے اور اس کے پیچھے آپ کو میں science دوں گا جس سے آپ لوگوں کے mind کے اوپر influence کر سکتے ہو ان کو help کر سکتے ہو کہ کم سے کم time میں زیادہ سے زیادہ information preserve کر سکیں بات سمجھا رہی ہے کہ اکثر لوگوں نے بولا تھا کہ syrup text لکھنے سے بات نہیں بنے گی میں آپ کو سارا کچھ ایک پیرہ گراب میں لکھ دوں اپنے بارے میں versus آپ یہاں سے آکے اس کی feel ہیں ہر چیز کی آپ زیادہ relate کر پائیں rather than کہ آپ کو ایک پیرہ گراب میں ہم سب کچھ بتا دیں بات سمجھا رہی ہے تو اس وجہ سے ہم ویب سائٹ بنا دے ہیں اور html نے اس کا بڑا اچھا solution دی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ساری چیزیں ایسے نہ لکھو پہلے یہ چیز define کرو کہ کن چیزوں کے اوپر آپ اپنے user کا اس کا user کون ہوگا عام لوگ جو اس کو دیکھیں گے جو لوگ news paper پڑھتے ہیں جو لوگ ویب سائٹ دیکھتے ہیں وہ اس کے users ہیں ان کا mind influence ہو سکے وہ کیسے ہوگا وہ کہتا ہے کہ جسٹ آپ یہ جو text لکھ رہے ہیں اس کو text نہیں لکھنا اس کو اس طرح سے present کرنا ہے کہ اگلے بندے کے mind میں جا بات جا کے fit ہو وہ fit کیسے ہوگی اگر اس کی representation کا طریقہ different ہوگا اور وہ representation کا طریقہ ہم سمجھیں گے وہ کیا ہے وہ یہ ہے ابھی کے لئے میں آپ لوگوں نے اس کو understand کرنا ہے بس کہ ابھی مطلب output پہ نہیں جانا کہ کیا ہو رہی ہے میں نے یہ کیا لکھا اس پہ نہیں جانا بس اس کی output سے feel لینی ہے پہلے آپ کو یہ ایسے ایک لائن میں ٹکسٹر سوشن سرکسیز انڈ لوکیشن نظر آ رہا ہے اب میں ریفریش کروں گا کیا feel آئی آپ کو ایک چیز bold ہو گئی ہے اور نارمت پہلے سے بڑی نظر آ رہی ہے بولٹ بھی ہو گئی اور پہلے سے بڑی نظر آ رہی ہے فونٹ سائز بڑھ گیا ہے اس کا مٹائی بڑھ گئی ہے اور ایک اور بھی افیکٹ آیا ہے یہ ایک لائن میں آ رہی ہے جو بھی اس کے پہلے دیکھیں سب کچھ کیا آ رہا تھا ایک لائن میں اب صرف ہیڈنگ لائن میں آ رہی ہے باقی ساری چیزیں نیچے چلیں گے اب یہ کیسے ہو گئے یہ کنٹرول اسٹی ایمل نے مجھے کوئی ایسا فارمولا دیا ہے جس کو میں انسٹرکشن بول رہا ہوں دیکھو ہم نے کیا بولا تھا ہم کمپیوٹر سے باتیں کریں گے کمپیوٹر سے باتیں کرنے کے لیے اس کو انسٹرکشن دیں گے تاکہ وہ میری انسٹرکشن کو فالو کریں اب وہ انسٹرکشن دیں گے کیسے اس کا طریقہ کار انہوں نے ہمیں ڈیفائن کر کے دیا ہے جس کو ہم لینگویج بولتے ہیں اچھا وہ انسٹرکشن کیا ہم سیکھ لیتے ہیں اچھا جی اب کونسی انسٹرکشن کو کمپور کہاں پر یوز کرنا ہے یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے لیکن ہاری انسٹرکشن کا ایک منی گئے بات سمجھ آ رہی ہے ہاری انسٹرکشن کا ایک منی گئے میں کہتا ہوں سٹینڈ اپ اب انگلیس میں سٹینڈ اپ کا مطلب کیا ہے کھڑے ہو جانا اب اس ورڈ کو میں کس سٹینس میں لکھوں کس لائن پر ڈیفائن کروں کس پیراگرام میں ڈیفائن کروں یہ میرے کنٹرول میں ہے لیکن سٹینڈ اپ کا ایک ہی مطلب ہے وہ جدھر بھی یوز ہوگا اور وہ کیا ہے کھڑے ہو جانا سٹڈ آن یوز کر رہا ہوں اس کا ایک ہی مطلب ہے لیکن وہ کہاں بھی یوز کر رہا ہوں یہ مہتر نہیں کرتا اب اس کا مطلب ہے جس طرح انگلیش کے اندر ہر ورڈ کا ایک مطلب ہے ہر چیز کا ایک مطلب ہے ہر سنٹینس کا ایک مطلب ہے انگلیش بھی ایک لینگویج ہے نا چونکہ ہم ایشٹی ایمیل کی زبان سیکھنا چاہ رہے ہیں ایشٹی ایمیل کی زبان میں بھی ہر چیز کا ایک مطلب ہوگا واہ سمجھا گی اب وہ مطلب ہمیں کیسے فائنڈ کرنا ہے وہ ہمیں افیکٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے انفرمیشن لوگوں کو نہیں دکھانی ڈیفائن کر کے اپٹیمائز کر کے پری سائز کر کے بیوٹیفل بنا کے جو لوگوں کے مائنڈ کو انفلنس کر سکے ایسی انفرمیشن دکھانی اس وجہ سے ہم نے اس کو اس طرح سے سٹیکچر کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے ریلیڈ کر سکیں اس سے آئیڈیا لے سکیں وہ کیسے ہوتا ہے وہ چیز کیسے ہیپن ہوگی جسے لوگوں کو اچھا فیل ہو وہ کیسے ہوگی کوئی چیز بڑی نظر آئے کوئی چیز چھوٹی نظر آئے کوئی اینیمیشن ہو کہیں ویڈیو ہو کہیں کلر ہو یہ چیزیں سب ریلیڈ کریں گی آپس میں پھر لوگوں کو اچھا فیل ہوگا بات سمجھا رہی ہے تو اس لیے انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دیا کہ آپ اس طرح چیزیں ڈیفائن کر سکتے ہو اچھا آپ اس کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں یہ چیز لکھی تھی میں نے اس کو ختم کر دیا ابھی ایسٹی ایمیل کی فائز میں کچھ نہیں لکھا رہا ہے صحیح ہے اب کیا کر رہا ہوں میں جب بھی ایسٹی ایمیل کا اندر ہم نے کچھ بھی ڈیفائن کرنے ہیں کوئی ہیڈنگ بنانی ہے کچھ بھی کام کرنے ہیں دیکھو جب بھی ہم اپنے بارے میں انفرمیشن بتائیں گے پہلے وہ انفرمیشن کس کس ٹائٹ کی ہو سکتی ہیں ہم اس کو فیلٹر کر لیتے ہیں وہ انفرمیشن کوئی ہیڈنگ مطلب کوئی ہیڈنگ ہو سکتی ہے وہ انفرمیشن کوئی پیراغراف ہو سکتی ہے ملٹیپل لائنز وہ انفرمیشن کوئی پکچر ہو سکتی ہے وہ انفرمیشن کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے وہ کوئی انفرمیشن کوئی آڈیو ہو سکتی ہے وہ انفرمیشن کوئی بولٹ فارمیٹ میں ہو سکتی ہے وہ انفرمیشن کوئی اٹیلک فارمیٹ میں ہو سکتی ہے وہ انفرمیشن کوئی انڈر لائن ہو سکتی ہے وہ انفرمیشن کوئی لسٹ کی فارمیٹ میں 1,2,3,4,5 اس فارم میں ہو سکتی ہے وہ انفرمیشن کوئی ٹیبلر فارم میں ہو سکتی ہے یہ سب انفرمیشن کی ٹائپ ہیں دیکھو ہر چیز کو ٹائپ میں ڈیفائن کریں گے تو زیادہ اچھا ریپریزنٹیشن ہوگی چیز ہوں گی لائک دیکھو ہم نے میچ کے سکور دیکھنے ہمیں وہ ٹیبلر فارم میں نظر آتے ہیں پلیئر کے کتنے سکور ہیں کتنے اوور ہیں کتنے بولز کتنے فور کتنے سکس اب یہ ساری چیزیں وہ پیرگرام میں لکھ کے ہمیں دکھائیں اور ورسز ٹیبل میں لکھ کے دکھائیں کس میں زیادہ مزا آئے گا ٹیبل میں زیادہ مزا آئے گا اسی طرح آپ کو آپ کے ویگ ڈیس کے ساتھ سے سکیجول بنانا ہوگا وہ ہم ٹیبلر میں ٹیبل فارم میں بنائیں یا برسز پیرگرام میں بنائیں تو کس میں مزا آئے گا ٹیبل میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی ٹائپس آف ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ میں ڈیفائن کریں گے تو ہم زیادہ اچھا فیل ہوگا ہے ہم ایک سنگل ٹائپ پہ ڈیٹا کو ڈیفائن کریں اتنا کسی کو پرابلم ہو گئی آل گھڑ اچھا آپ جو سب سے پہلی ٹائپ کی ریپریزنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کسی بھی ٹائپ کا ڈیٹا آپ نے ایکسپریس کرنا ہے نا ویب سائٹ کے اوپر شو کرنا ہے دیجٹل نیوز پیپر پہ کسی بھی ٹائپ کا ڈیٹا شو کرنا ہے ویب سائٹ کا دوسرا نام دیجٹل نیوز پیپر جو نا ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں نیوز پیپر ہوتے ہیں جو ہارڈ فارم میں اسی کو اگر ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھیں تو اس کو ڈیجٹل نیوز پیپر بول دیں گے تو اس کو ہم ویب سائٹ بھی بولتے ہیں دوسرا دبان میں جہاں پہ دیفرنٹ انفرمیشن آپ کے پاس سیو ہوتی ہیں اچھا یہ جو انفرمیشن ہے یہ کیا ہے اب ہمارے پاس ملٹیپل طرح کا ڈیٹا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پریزنٹ کرنا ہے ملٹیپل طرح کے ڈیٹا کو ہم نے کیا کرنا ہے پریزنٹ کرنا ہے پہلی قسم کا جو ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ گار ہے وہ ہے اگر ہم نے اپنے بیپ پیج کے اوپر ہیڈنگ دکھانی ہے تو کیا طریقہ گار ہے اچھا ایک چیز ایس کی ایم ایل نے بڑی خوبصورت کی ہوئی ہے کہ کسی بھی ٹائپ کا ڈیٹا شو کرنا ہے اس کا لکھنے کا انداز آپ نے لیس دن کا سائن یوز کرنا ہے آپ نے گریٹر دن کا سائن یوز کرنا ہے صحیحے اور اس کے اندر کس ٹائپ کی ریپریزنٹیشن آپ نے کروانے ہی ہے نا اس ٹی ایم ایل سے اس کی ٹائپ کا نام لکھنا ہے صحیحے اچھا میں بھی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اس کو ہیڈنگ بنانا ہے لیس دن بریکٹ گریٹر دن بریکٹ اور بیچ میں کیا کسی ٹائپ کی آپ نے انفرمیشن دکھانی ہے پھر آپ نے سیم اسی طرح اس کو دوبارہ سے لکھنا ہے لیس دن بریکٹ گریٹر دن بریکٹ اور ساتھ میں فارور سلیش اور پھر فارور سلیش کے بعد اسی ٹائپ آف انفرمیشن کا نام جس لائک ہیڈنگ اور اس کے درمیان آپ نے لکھ دینا ہے جس چیز کو آپ نے ہیڈنگ بنانا ہے میبی ویب این موائل ایس ٹی ایم ایل کلاس زیرو ون اچھا اب میبی میں نے پیرا گراف لکھنا ہے تو مجھے سینٹیکس لکھوائیں کہ کیا کرنا پڑے گا لیس دن بریکٹ گریٹر دن بریکٹ پھر اس کے اندر کچھ بھی پیرا ٹائپ اور پھر لیس دن بریکٹ گریٹر دن بریکٹ اور فارورڈ سلیچ اور پیرا پیرا اور اس کے اندر سینٹر میں کچھ انفرمیشن آ جائے گی اچھا اب مجھے کوئی ویڈیو لگانی ہے تو اس کا لکھوائو کیا ہوگا لیس دن بریکٹ ویڈیو گریٹر دن بریکٹ اور پھر لیس دن بریکٹ فارورڈ سلیچ اب مجھے کوئی ایمج لگانی ہے تو اس کا لکھو کیا ہوگا ای ای ایمج لیمج اگر مجھے آپ کوئی ٹیبل لگانے ہے تو اس کا لکھو اب مجھے کوئی میں بھی اور کونسی لسٹ بنا نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا اگر مجھے آپ کوئی اور کونسی ٹائپ رہ گئی ہے آڈیو یہی ٹائپ زیادہ تھا جو ہم نے ڈسٹس کی ہیں بات سمجھ آ رہی ہے اگر آپ ان سب میں دیکھو ایک چیز ریلیٹ کر رہی ہے وہ کیا ہے لیس دین بریکٹ گریٹر دین بریکٹ گریٹر دین بریکٹ اب ہم کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں وہ چیزیں جس کی مدل سے ہم ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اپنے چیزوں کی یا لیٹا کی وہ چیزوں کو ہم سنٹیکس بولتے ہیں یعنی کہ سنٹ آف انسٹرکشن جن کی جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اس کو دوسری زبان میں سنٹیکس آف لینگویج بولا جاتا ہے تو یہ جو ہم نے لکھے رہا لیس دین بریکٹ گریٹر دین بریکٹ فارورڈ سلیش اس کو ہم بولیں کہ سنٹیکس آف ایسٹی ایمیل کیا بولیں گے سنٹیکس آف ایسٹی ایمیل اور یہ ساری جو انسٹرکشن ہے اس کو ہم بولیں گے کوڈ کیا بولیں گے کوڈ اب یہ جو سنٹ آف انسٹرکشن یہ سنٹ آف کوڈ اس کو بولیں گے پروگرام کیا بولیں گے پروگرام اور جو یہ سارا کوڈ یا پروگرام جس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کو ہم بولیں گے ایسٹی ایمیل سہی ہے اچھا ایس ٹی ایم ایل لکھنے کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے ایس ٹی ایم ایل کا مین مقصد ہے اپنی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا اپنی انفارمیشن ہے تاکہ صرف انفارمیشن پہنچانا مقصد نہیں ہے دوسرا مقصد بھی ہے اپٹیمائز پریسائز بیوٹی فل یہ یعنی کہ ساری چیزیں اینیمیٹیڈ خوبصورتی کے ساتھ تاکہ لوگ اسی انفلنس ہو سکیں یہ مین مقصد ہے ایس ٹی ایم ایل کا یہ ایس ٹی ایم ایل کی جتنی کیٹاگری میں ہم انفارمیشن دیتے ہیں ہر کیٹاگری کو ڈیفائن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے that is called less than bracket پھر type of type of data جس طرح کا آپ نے پریزنٹ کرنا ہے then again type پھر less than bracket type مصدلہ کسی بھی type کا data ہو سکتا ہے پھر greater than bracket پھر بیچ میں یہاں پہ data آئے گا پھر less than bracket forward selection data ہم جتنے بھی ایس ٹی ایم ایل کے اندر پہ دیکھیں گے جس کو ہم data سے پریزنٹ کریں گے سب اسی طریقے سے ہوں گے کوئی ڈیفرنٹ طریقہ نہیں ہوگا اتنے بات کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو سب کو سمجھ آگئی اچھا اب یہ جو less than bracket ہے اس کو ڈی ایم ایل کی دنیا میں angular brackets بولتے ہیں کیا بولتے ہیں angular brackets ہم tribunology بھی سالسال پڑھ رہے ہیں اب ایس ٹی ایم ایل کی دنیا میں یہ جو ہم نے less than bracket اور بیچ میں type لے کی ہے پھر بیچ میں کوئی content جو ہم user کو show کنٹنٹ ہے یہ content ہے جو ہم user کو show content مطلب کوئی word کوئی letter کوئی sentence english کا جو ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں یہ دو زبان میں بھی ساری اس پوری ایک لائن کو ہم ہیس ٹی ایم ایل کی زبان میں tag بولتے ہیں کیا بولتے ہیں tag کا کیا مطلب tag کا مطلب ہے کہ ہم as a developer developer کس کو بولتے ہیں جو ویب سائٹس کو بناتے ہیں ان لوگوں کو developer بولا جاتے ہیں جو ویب سائٹس کو بناتے ہیں وہ کیا بولا جاتے ہیں developer ہم developer جس چیز جو بھی بات ہم اپنی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں representation کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی type میں ہو وہ less than bracket سے شروع ہو کے اس میں type آئے گی greater than bracket پھر بیچ میں کوئی content آئے گا پھر less than bracket forward slash content اس ساری یہاں سے شروع کی ہے آپ اگلی لائن میں content لگ دیں یہ multiple لائن میں content آگیا اس سارے کو ایک tag بولتے ہیں جس کے اندر ہم type رہتے ہیں اب ایسا tag کا وہ حصہ جس میں forward slash آتا ہے tag کا وہ حصہ جس میں forward slash آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں closing tag کس ہم کیا بولتے ہیں closing مطلب بنت ہونے والا tag بنت ہو رہے اور tag کا وہ حصہ جس میں forward slash نہیں آتا جہاں سے tag شروع ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں opening tag opening tag تک کتنے ایسے ہوتے ہیں opening tag جہاں سے tag شروع ہوتا اور closing tag جہاں پہ ایسا tag ایسا tag کا وہ حصہ جس میں forward slash آتی ہے closing tag وہ کیا کہلاتا ہے ایسا tag جہاں ہم بات شروع کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے opening tag اتنی بات سمجھ آگئی opening tag closing tag کے درمیان میں چیز آتی ہے وہ content ہے جو ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اچھا اب مزے کی چیز یہ ہے کہ جو tag opening حصہ ہے اور closing حصہ ہے یہ ہمارا output کے اندر شامل نہیں ہوتا یہ آتپوٹ میں کیوں شامل نہیں ہوتا یہ تو code کا حصہ ہے نا یہ اس instruction کا حصہ ہے جو developer لکھ رہے ہیں computer کو سمجھانے کے لیے کہ اس particular content کو بڑھا کر دکھاؤ یہ information HTML لے رہا ہے ہم سے تو اس information کو خود لے کے رکھ لے گا لیکن اس کو user output میں دکھائے گا نہیں تو اس کا مطلب جتنا code ہم کسی بھی programming language میں کہیں بھی computer میں لکھتے ہیں code کی output میں شاہر user کو نظر آتی ہے code user کو نظر نہیں آتی code کن کو نظر آتا ہے developers جو اس کو develop کرتے ہیں developer code دیکھنے کے لیے کون ساتھ tool use کرتے ہیں vs code باتیں relate ہو رہی ہیں مشکل تو نہیں لگ رہا ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک website بنانے نکلے ہیں ویب site میں website کی جب شروع ہوئی تھی نا تو website کی تین categories تک website ابھی آگئی ہے website web 1.0 web 2.0 and web 3.0 ہم ابھی web 1.0 پڑھ رہے ہیں web 1.0 کیا تھی اپنی باتوں کو اپنی information کو لوگوں تک پہنچ جاؤ لیکن digital طریقے سے اس کو بولتے ہیں web 1.0 اس way کے اندر user ہمیں کوئی بات نہیں بتا سکتا صرف ہم user کو بات بتا سکتے اس کو بولتے ہیں web 1.0 web ہم user کو باتیں بتا بھی سکتے ہیں اور user ہمیں بھی کچھ باتیں بتا سکتا ہے like comment سے like دیکھو یہ جو ہمارا سارا بیج ہے یہ ہے web 1.0 ہم نے اپنی باتیں لوگوں کو بتائیں اگر میں contact میں چلا جاتا ہوں تو یہ web 2.0 کیوں کیونکہ user بھی اپنا نام اپنی ایمیل اپنی سکائپ اپنا نمبر اپنی چیزیں ہمیں بتا رہا ہے تو 2 way communication آگئی جب 2 way communication ہوگی تو web 2.0 جب 1 way communication ہوگی تو web 1.0 تو ابھی ہم چون فوکس کریں گے وہ web 1.0 پہ کہ ہم اپنی باتیں لوگوں کو explain کریں لوگوں کو بتائیں ابھی ہمارا یہ فوکس نہیں ہے کہ لوگ ہمیں اپنی باتیں بتائیں ہمارا فوکس ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی باتیں بتائیں لیکن optimize form میں یعنی ہم web 1.0 پہ فوکس کر رہے ہیں صحیح ہے اگلی سٹیج میں جا کے اگلی کلاسز میں web 2.0 پہ بھی بات کریں گے اور web 3.0 ابھی بہت بات میں بات کریں صحیح ہے اتنی بات کسی کو سمجھ نہ آئے سب کو سمجھ آگئی کوئی confusion کسی کو اچھا اب idea یہ ہے کہ tag کیسے بنانا ہے less than bracket tag name greater than bracket پھر less than bracket forward لیں جانے opening tag کے پاس closing tag اور اس کے درمیان میں کیا آئے گا content اب بات یہ ہے کہ tag کی نام ہمیں پتہ لگیں وہ کس طرح سے پتہ لگیں ابھی تک تو ہم نے اپنی طرف سے assume کر لی ہے دیکھو ایسے تھوڑی ہے کہ میں نے سوچا کہ paragraph heading بنانی ہے میں نے سوچا less than bracket heading greater than bracket اس میں میں کچھ بھی content لکھ دیا کیا اس سے heading بنے گی نہیں آپ جو tag کی نیم ہے پہلے سے ہمیں بتائے ہوئے کہ تم نے اگر یہ کام کرنا ہے اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ tag use کرنا ہے یہ tag use کرنا ہے یہ کام کرنا تو یہ tag use کرنا ہے آپ tag سے باہر نہیں جا سکتے میری بات سمجھ آگئی tag سمجھ میں آرہا کیا ہے اور اچھا اب یہ tag کیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سر یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کون ساتھ ہیں یہ tag کے نام کے ہیں تو کوئی problem نہیں آپ نے syntax پہ فوکس رکھنا ہے آپ syntax پہ فوکس رکھیں گے تو ان کے output بڑی آسان ہوگی like heading بنانے کے لیے جو tag use ہوتا ہے that is called h1 that is called h1 h1 کا مطلب کیا ہے سب سے بڑی heading h1 کا مطلب کیا ہے سب سے بڑی heading کیا جب میں screen پہ دیکھوں گا مجھے h1 نظر آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ code user کو نظر نہیں آتا اچھا میں نے کیا جب اس کو refresh کر کے آؤ یہاں پہ آیا تو دیکھیں مجھے کیا نظر آرہا content کیا نظر آرہا content نظر آرہ اب مجھے code tag بنانے تو میں کیسے بنا less than bracket tag name greater than bracket پھر forward slash اور in brackets کو کیا بولتے ہیں اور east کو کیا بولتے ہیں forward slash forward slash مطلب جو آگے کی طرف جھکا ہوا slash ہوتا ہے جو پیچھے کی طرف جھکا slash back slash اس کو کیا بولتے بیک slash ہم بیٹر کی دنیا میں جو آگے کی طرف جھکا ہوا slash ہوتا forward پیچھے کی طرف جھکا ہوا back slash ہم دیکھو آپ لوگ کو ابھی میں یہ zion کر رہا ہوں آپ کو کچھ نہیں آتا آپ physics کر رہے تھے chemistry کر رہے تھے لیکن آج سے جو جو terminology بتا بارا ہوں آپ ان کو use کرنا شروع کریں گے لیکن آپ آج سے پہلے forward slash use کرتے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو slash بولتے ہوں لیکن آپ نے forward slash بولنا ہے اگر آگ less than bracket بول لگا رہے ہیں اس کو آپ نے angular bracket بول میرے پاس سمجھ جاری ہے اور اس کے اندر اس ساری چیز کو آپ نے ٹینگ پول ہے اور اس کے سینٹر میں ٹینگ کا نام آئے گا یہ چیز کیا ہے یہ کیا ہے ایج من کیا ہے ٹینگ نیم اور یہ کمپلیڈ کیا ہے اور یہ کیا ہے اوپنگ ٹینگ یہ کیا ہے اوپنگ اور کروزنگ ٹینگ کے درمیان میں کیا ہوتا ہے کونٹنٹ کونٹنٹ کیا ہوتا ہے جو بات ہم لوگوں کو بتانا چاہتے اتنا کسی کو مشکل تو نہیں لگ رہا آسان لگ رہے آگے چلیں صحیح اچھا اب میں ایک اور ہیڈنگ ایک اور میں نے ٹیگ لگ آیا لیکن ایک ٹیگ کا نام ہم نے سیکھ لیا ایچ ون اب یہ ایچ ون ایچ ون نہیں ہے بات سمجھ آرہی ہے نا جس طرح سٹینڈ اپ کا مطلب سٹینڈ اپ ہی ہے اس کے دو مطلب نہیں ہو سکتے اس طرح ایچ ون کا مطلب ایچ ون نہیں اور اس کا مطلب کیا ہے بڑا ہیڈنگ بڑی ہیڈنگ اچھا اس کے پاس میرے پاس ایک ور ٹیگ ہوتا ہے تیڈ اس کال ایچ ڈو اور اس کے اندر میں میں ہی ورڈ لکھ دیتا ہوں اب اس کی آؤٹکٹ آپ دیکھئے گا اس بڑے ایچ ون سے تھوڑا چھوٹی ہیڈنگ بنانے کی طریقہ کار کو ہم ایچ بولتے اب آپ لوگ پوچھیں گے اگر مجھے ایک اور ہیڈنگ بنانے ہے تو میں بول ایچ 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 پوچھیں کہ کتنی ہیڈنگ 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 ہی نہیں جب اگزیسٹی نہیں کرتی دیکھو جو چیز ہے ہی نہیں تو اس کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں اب یہ چیز پیدا کون کرتے ہیں ہیڈنگ پیدا کون کرتے ہیں کروں